اسلام علیکم نائن کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے آج کا یہ میری ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آج نائن کلاس کراچی بورٹ انگلیش کے فرس چپٹر کے میں امپورٹنٹ کوش چانسز کروا رہی ہوں فرس چپٹر نائن کلاس کراچی بورٹ کا پہلا چپٹر ہے دا لاس سرمن دا ہولی پروفیٹ پیس بی اپ ہون مین یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ اس میں انہوں نے مسلمانوں کو کیا تعلیمات دی اور اس کے مین پوائنٹس اور قریش کو اسلام کی دی جانے والی تعاور اس سب کا ذکر اس چپٹر میں آیا ہے اس کے امپورٹنٹ کوششنز میں آپ کو کچھ کرواتی ہوں آج پہلا سوال ہے جو کہ دو ہزار انیس میں دو تھاؤزنٹ نائنٹین میں آیا ہے when and where and on what principles was an islamic society founded by the holy prophet peace be upon him آنسر ہے اس کا after the migration from مکہ the holy prophet peace be upon him founded an islamic society in مدینہ based on three principles یہ وہ three principles پوچھ رہے ہیں جو کہ مکہ سے مدینہ سے مکہ جب باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تو اسلامی society کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے کچھ principles بنائے تھے وہ کون سے principles تھے all powers belongs to اللہ تمام طاقتیں اللہ سے تعلق رکھتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet of اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں all the muslims are brothers to one another تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ پہلا question تھا 2019 میں یہ question آیا ہے most important ہے آپ لوگوں کے لیے second question why did the Quraysh not accept the invitation of the holy prophet please be upon him اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب Quraysh کو اسلام کی دعوت دی تو Quraysh نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیوں کیا answer ہے the holy prophet please be upon him ask the Quraysh not to worship idols but worship the one and the only true god most of them refused to accept islam they thought that by the preaching islam he was against their gods and their ancestors جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے Quraysh کو گتوں کو پوجھنے سے منع کیا کہ آپ گتوں کو مت پوجھیں یہ آپ کے خدا نہیں ہے آپ کا اصل خدا وہ ہے جو جو کہ تمام دنیا کا مالک ہے اور وہ ایک اللہ ہے تو زیادہ تر ان میں سے لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اسلام کو قبول کرنے سے یہ اسلام کو ماننے سے وہ اپنے خداوں کے اور ان کے ماننے والوں کے اور انسیسٹرز کے خلاف ہو جائیں گے یہ کوسٹنز 2018 میں آئے ہیں 2017 کا کوسٹن when did the holy prophet peace be upon him perform hatch where did he deliver his last sermon آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے hatch کب perform کیا تھا اور انہوں نے اپنے آخری خطبے میں کیا میسیج ڈیلیور کیا تھا مسلمانوں کے لئے in the 10th year of hijra the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم together with his followers went to perform hajj at mekkah on this historic occasion he addressed a very large gathering of muslim on mount arafat near mekkah this address proved to be his last hajj sermon in this sermon he once again repeated the message of islam یعنی حجرت کے دسمیں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ عرفات کے مقام پر آخری خطبہ دیا جس میں انہوں نے دوبارہ سے تمام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا 2016 and 2013 میں آنے والا question ہے write four main points of the last sermon of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو لوگوں کو تعلیمات دی ان کے چند points کو بیان کریں the last sermon of the holy prophet teaches us that there is no god except all powers belongs to god the most righteous is the most honorable in the eyes of god all the muslims are brother among themselves the holy quran is to guide us forever یہ تمام وہ points ہیں اس سے زیادہ points ہیں یہ اس میں سے چند points ہیں جو کہ یہاں پہ ہم نے بیان کی ہیں describe کی ہیں یہ four questions میں نے five years سے نکالے اور یہ most important question ہے first chapter سے آپ ان کو یاد کیجئے اور انشاءاللہ میں آگے next chapter سے بلکہ ابھی اس chapter سے ہی کچھ ابھی continue کروں گی اور اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے helpful لگی ہے تو پلیس میرے چینل کو subscribe کیجئے میری ویڈیو کو like کیجئے شیئر کیجئے اور کمنگ کیجئے thank you so much میری ویڈیو کو ڈیو 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 �